السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ڈیرے بایہ بایatی سیدھولوجی سیئیس ایس پانس پیپر ٹو پاؤزنن ٹوئنٹی تھری تو فرس قویشن ہے اس پیپر کے اندر کے ہے دینگی اوور اداغ جیس ہی اکسپنڈر سیگنفیکنڈی کمپریہنسی منیجمنٹ پلین بتانا ہے جو کہ اس سے پھیلنے والی جو دیز ہے اس سے اس کو ریڈیوز کیا جاتا سکے سو کمپریہنسی منیجمنٹ پلین جو ہے ڈینگی ڈیزیس کو ریڈیوز کرنے کا اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈینگی جو ہے جو کہ ایک میجر ہیلتھ ایشو ہے سو وہ نیڈ ٹو اس دیٹیل پلین تو مینج اور ریڈیوزی سو ہم پر سیمپل اس کو منیجمنٹ پلین کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کے اندر پبلک آویرنس این ایڈیوکیشن کا پوائنٹ آتا ہے جس میں آویرنس کمپین کو چلانا ضروری ہوتا ہے جس میں ایسی کمپین کی جانے چاہیے جو کہ لوگوں کو اس کے بارے میں تیج کریں اور کہ کیسے ڈینگی سپریڈ ہوتا ہے اور اس کی سمٹرمز کے بارے میں لوگوں کو آویر ہونا چاہیے اور اس کی بارے میں بھی ان کو ایڈیوکیشن ہونے چاہیے کہ کس طرح سے اس سے پریوینٹ کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو ایلیمنیٹنگ بریڈنگ سائٹس ہیں یعنی کہ جو کمیونٹیز ہیں ان کو بھی انفارم کیا جانا چاہیے ان کے رموون پلیسز کے ایمپورٹنس کے بارے میں کہ جہاں پر مسکیٹوز بریڈ کرتے ہیں یا پھر لائک جس طرح کے سٹیننگ وارڈا ہے تو ان کو رموو کیا جانا چاہیے اس کے علاوہ جو ہے کمیونٹی انگیجمنٹ ہے سو ورک جو ہے کرنا چاہیے سکول کے ساتھ کمیونٹی سینٹر کے ساتھ اور لوکل لیڈرز کے ساتھ تاکہ انفارمیشن کو سپریٹ کیا جا سکے اور انکریج کیا جا سکے اس طرح کے بیہیوئر کے چینج ہونے کو کمین کے ایسی انفارمیشن جو ہے وہ جو لوگوں کو دینی چاہیے جس سے جو ہے ان کے اپنے بیہیوئر کو چینج کریں کہ کس طرح انہوں نے اس ماسکیٹوز سے اور اس سے پھیلے والی دیزیز سے خود کو بچانا ہے نیکس ہم دیکھتے ہیں اپنے ویکٹر کنٹرول کو سو اس میں انٹیگریٹی منیجمنٹ آتا ہے جس کے اندر جو ہے مختلف و میٹھرز کو یوز کر کے ماسکیٹوز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے جس کے اندر ریڈیوسنگ لائر والا سورسز ہیں اور انسیکٹی سائٹس کو اپلائی کر کے بھی اس کو جو ہے وہ ریڈیوس کیا جا سکتا ہے اس کی تعداد کو اور اس کے علاوہ انوارمنٹل چینجز سے بھی ان کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو ریگولر انسپیکشنز ہیں اور کلین اپ یہ بھی نیسیسری ہے اور ریگولرلی جو کہ چیک کریں اور کلین اے ایریاز کو اور ایریاز کو کلین کرنا نیسیسری ہے اس کے سٹیننگ وارٹر اگر نہیں ہے تو اس کو ریموو کرنا نیسیسری ہوتا ہے جہاں پر مسکیٹوز بریڈ کرتے ہیں اور اس اس کے علاوہ جو ہے جو سیلیکٹیو یوز ہے کیمیکل سامین کے لاروی سائٹس ہے جو انسیکٹی سائٹس کو کیئرپول یوز کیا جانا چاہیے جو کہ ان ماسکیٹوز کو ٹارگٹ کریں ماسکیٹوز کے لاروہ کو اور اگر ماسکیٹوز اجل سمام میں بھی ہوں تو بھی کیمیکلز اس طرح کی یوز کریں چاہیے جس طرح سے کہ ماسکیٹوز جو ہے وہ ریموو ہو جائیں کل ہو جائیں سو ان کے اس طرح سے ان کا جو امپیکٹ ہے انوارمنٹ کے اوپر اس کو منیمائز کیا جائے سکتا ہے اس کے علاوہ جو ایکولوجیکل ایڈمنیسٹریشن ہے انوارمنٹل منیجمنٹ اس میں اربن پلیننگ ہے سینیٹیشن ہے سو امپروف کرنا چاہیے سیٹی کی پلیننگ کو اور سینیٹیشن کو جو کہ ریڈیوز کریں ماسکیٹوز کی بریڈنگ سائٹس کو اور وارٹر کی منیجمنٹ کو امپروف کرنا چاہیے اس کے ساتھ جو ہے جس طرح سے گرین سپیسیز ہیں سو امپلیمنٹ کرنے چاہیے لینٹس کے بھی پریکٹسز کو جو کہ دسکریج کریں ماسکیٹوز کی بریڈنگ کو اور ایسٹیٹکس اور بائی ڈویسٹی کو انہینس کیا جا سکے سو جو کمیونٹی انوارمنٹ بھی نیسیسری ہے کمیونٹیز جو کہ انکریج کرتی ہیں اپنے لوگوں کو تاکہ جو ہے اپنے وہ ایریاز کو اپنے سراؤنڈنگز میں وہ کلین کریں اور اس کے علاوہ جو ڈرائیز اپ کریں ویسٹ منیجمنٹ انیشیٹیف اس کے اندر اپنے رول پلے کریں تو اس کے علاوہ جو ہے سر وائلنس اور ارلی ڈیٹیکشن کا پہنٹ ہے تو اس کے اندر جو ہے ایک سٹرونگ سسٹم کو اسٹیبلش کرنا چاہیے جو کہ ڈینگی کیسنز کو جو ہے یہ منیٹر کریں اور ماسکیٹوز کی پاپولیشنز کو یہ منیٹر کر سکتا ہے اس کے علاوہ جو انوارمنٹل رسک فیکٹرز ہیں اس کو بھی منیٹر کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو میڈیکل سیرسز فاؤنڈیشن فورٹی فائنگ اور سو میڈیکل سیر وائلنس کے اندر فیکیلٹیز کو امپروف کرنا چاہیے جو کہ ہیلتھ کی فیکیلٹیز کو جو ہے وہ سٹرونگ کریں اور ایفیکٹل لی تاکہ جو ڈینگی کے کیسنز ہیں ان کو جو ہے منیٹر کیا جا سکے سو جو ایڈیکیوٹ اس کے اندر سٹاف انکیوڈ ہو سکتا ہے اور ایڈیکیوٹ ایکیوپمنٹ ہونا چاہیے اور میڈیکل سپرائز بھی اس کے لئے نسیسری ہیں اس کے علاوہ ٹریننگ دی جانے چاہیے اس لحاظ سے ہیلتھ کیئر ورکرز کو اور ہیلتھ کیئر جو اگر ڈینگی کیسنز کے اوپر اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے اس کو منیج کرنے کی حوالے سے یا ڈینگی کی حوالے سے اس کے علاوہ جو ٹریننگ گائیڈ لائنز اگر ان کو دی جاتی ہیں تو اس سے بھی کافی حد تک ریڈیوز کیا جا سکتا ہے اس کو یا ڈینگی فیور کو انوارمنٹ سے سو پیشنٹ کیا جو پروٹوکولز ہیں یہ بھی نسیسری ہے کہ ایسے اسٹبلش کرنا چاہیے سکریننگ کے لئے پروٹوکولز جائے ڈینگی فیور کی ڈینگی پیشنٹ کے لئے اور پیشنٹ کیا بھی نسیسری ہے جو کہ اپروپیٹ ٹریٹمنٹ نے تاکہ کیا جیسا کہ ڈینگی پیشنٹ کا اس کے علاوہ جو لوکل ایریا کمیونٹیز اور انویسٹمنٹ ہے سو کمیونٹی بیسٹ ارگنیزیشن فوسٹر کمیونٹی انگیزیشن لوکل ارگنیزیشن وولانٹیر گروپس اینڈ نیبر ہورٹ ایسسوسییشن اور اس کے علاوہ جو کنٹرول ایکٹیویٹیز کی اونرشیپ ہے یہ بھی نسیسری ہے دینگی فیور کو کنٹرول کرنے کے لئے مینکہ امپاور کرتے ہیں جو کمیونٹیز کو کنٹرول ایکٹیویٹیز کا چارج ٹیک کرنے کے لئے اس کے علاوہ پارٹنرشپ نیسیسری ہے جو کہ پرموٹ پارٹنرشپ کو پرموٹ کرنا گورمنٹ ایجنسیز کے درمیان اور انجیوز کے درمیان جس طرح سے اکیڈمی اکیڈمی ہے یا پرائیویٹ سیکٹر ہیں تو یہ جو ہے ان کے موبیلائز کرتے ہیں ریسوسیز کو اور ایکسپرٹیز کو تاکہ دینگی کو کنٹرول کیا جا سکے نیکس پوائنٹ اس کے اندرہ آتا ہے ایکسپرٹیز اور ایڈوانسمنٹ کا جن کے ریسارچ اور انویشن بہت نیسیسری ہے اس کے حوالے سے ریسارچ کے اندر انویشن کرنا نیسیسری ہے اس کے ایڈوانس انڈرسٹیننگ آپ دینگی اپیٹیمولوجی مسکیٹوک بیالوجی انڈیز ٹرانسمیشن اس کے ریسارچ کے اندر انویشن کرنے سے آتی ہے اس کے بارے میں انڈرسٹیننگ اور اس کے علاوہ جو ہے نوبل انٹرونٹیشن بھی ہے مینکہ سپورٹ کرنا ریسارچ کو انویشن انٹرونٹیشن کے اوپر لائک جنیٹکلی موڈیفائیڈ ماسکیٹوز سو جو انفیکٹیڈ ماسکیٹوز اور نیو ویکٹر کنٹرول ٹیکنولوجیز ہیں ان کا بھی یوز کیا جا سکتا ہے دینگی کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے علاوہ کولابریشن بھی نیسیسری ہے مینکہ فوسٹر کولابریشن جو ریسارچ انسٹیشن کی درمیان ہوتی ہے پبلک ہیلتھ ایجنسیس کی درمیان ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ انڈسٹیل پارٹنرز کی درمیان ہو سکتی ہے جو کہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں مینکہ ریسارچ فائنڈنگ کو اپنے پریکٹیکل سلوشن کے اندر اس کے علاوہ جو ورلڈ وائل کوڈینیٹیڈ ایفرٹ ہے یعنی کہ گلوبل کولابریشن وہ بھی افیکٹیو ہوتی ہے دینگی کو کنٹرول کرنے کے اندر مینکہ کوپریشن کو سٹرونگ کیا جانا چاہیے اور انفارمیشن شیئرنگ جو کہ ڈینگی فیکٹیز کنٹریز کے درمیان ہو اس کو انکریز کرنا چاہیے کوڈینیٹر ریسپونسز کو انکریز کرنا چاہیے اور بیسٹ پریکٹسز اکسچینج کنٹریز کے درمیان نیسیسری ہے اس کے علاوہ جو ہے اریجنل کپیسٹی کو انہینس کرنا چاہیے تاکہ ڈینگی کو کنٹرول کیا جا سکے سو جو سپورٹ گلیبل انیشیٹیوز ہے جس طرح کے ورلڈ ہیلتھ ارگانیزیشن ہے یا گلوبل سجی فار ڈینگی پریونٹیشن ان کنٹرول تو موبلیز رسوسیز سو ایکسپورٹیز فار ڈینگی کنٹرول اون اگلوبل سکیل اس طرح سے ڈینگی کے ایمپیٹر کو ریڈیوز کیا جا سکتا ہے اگر اس طرح کی انیشیٹیوز دیا جاتے ہیں تو تو سو کمپریہنسی منیجمنٹ پلین جو ہے اس کے اندر پریونٹیو میز انوال ہوتے ہیں ویکٹر کنٹرول انوال ہوتا ہے اور ہیلتھ کیا انفرسٹیکچر کو سٹرانگ کرنا نیسیسری ہوتا ہے اس کے علاوہ کمینٹی انگیجمنٹ چاہیے ہوتی ہے اور ریسارچ اور گلوبل کولابریشن بھی ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے اندر سو انوارمنٹل جو اور سوشل اور ہیلتھ فیکٹرز ہیں ان کو اڈریس کرنا نیسیسری ہے جو کہ ڈینگی ٹرانسمیشن کی وجہ بن رہے ہوتے ہیں اگر ہم اس طرح کی انیشیٹیوز کو اپناتے ہیں تو ڈینگی کو انوارمنٹ سے ریموف کیا جا سکتا ہے سو سیکنڈ قویسٹن ہم ڈسس کرتے ہیں جو ہے کہ مائیگریشن is one of the most wide separate characters مائیگریشن is one of the most wide characters مائیگریشن is one of the most common behavior مائیگریشن is one of the most common behavior مائیگریشن is one of the most common behavior جو سیزرل مومنٹ ہوتی ہے ایک ریجن سے دوسرے ریجن کے ذریعے ہیں میڈریشن السatten مائیشن پر شامل مائیشن بحaru مائیشن دسنسز تک بیٹوین فریش وارٹر اور سوالٹ وارٹر انوارمنٹس اور تو سپیسپک ایریال پر سپیننگ سو فرزمپل اس طرح کی ایک سیلمون ہے فیش جو کہ مائیگریٹ کرتی ہے ایک اوشن سے فریش وارٹر سٹریم کی طرف اس طرح کی جو مائیگریشن ہے اس طرح اس کا مائیگریٹ مائیگریشن بہیور کہا جا سکتا ہے فیش کا جس طرح سے فیش جو ہے وہ مائیگریٹ کرتی ہے مجھے اپنے تداری اپنے پر پر بیٹیویں گیتر ایک مformation بہت تینٹ حاشی Guamot فریش وارٹر جو فریش viuacher مائیگریشن کے اندر موو کرتی ہے اپنے فود کو فیانڈ آٹ کرنے کے لئے کنڈیشن کو فِائنڈ آٹ کرنے کے لئے اپنے کنڈیشن قرآن کرتے ہیں اپنے کی وجہ سے ہی مائگریشن کرتے ہیں ی زجاج کے لئے آپ co ویرز کے پاس جو ہوتی ہے اندر نیlining آ کر رہے دلیں لیڈ完成 وہ بھی مائگریشن کے لئے مہد سب ہی جو ہیں وہ long distances تک بڑھ کے یہ travel کرتے ہیں between breeding and non-breeding areas so جو varied patterns یہ use کرتے ہیں جو بڑھ ہیں migration کے لیے so migrates کرتے ہیں جو thousands of kilometers تک crossing continents oceans and while other take shorter journeys with their region اس کے علاوہ ہم mammals کے گروپ کے اندر migration کو دیکھتے ہیں جو کہ seasonal migration ہوتی ہے mammals میں so some mammals جو ہیں وہ migrate کرتے ہیں اپنے seasonal changes کی وجہ سے ان کے ان کے اندر food کی availability میں changes آتی ہیں climate کے اندر changes آتی ہیں جا پھر breeding needs کے اندر changes آتی ہیں جس کی وجہ سے mammals کو migrate migrate کرنا پڑتا ہے فالسیمپل اس طرح کے وائلڈ جو ہیں بیسٹ ہے افریقہ کے اندر تو نورتھ امریکہ نورتھ امریکہ کے اندر جو ہے موپ کرتے ہیں اور ویڈیس کے سپیشیز ہوتی ہیں جو کہ travel کرتے ہیں long distances تاک اپنے breeding کے لیے یا پھر feeding purposes کے لیے بھی یہ جو ہے migrate کرتے ہیں اور amphibians کے گروپ کے اندر اگر ہم دیکھیں migration کے process کو تو یہ ان کے اندر breeding migration ہوتی ہے جو پرپوس ہوتا ہے اپنے migration کے لیے وہ breeding ہوتا ہے سو سٹن جو frogs ہوتے ہیں جا کچھ سیلمنٹرز ہوتے ہیں وہ سیزنلی migrate کر رہے ہوتے ہیں اپنے breeding اور اور non breeding habitats کے درمیان سو جو انوارمنٹل ڈرائگرز ہیں جو migration ہوتی ہے آفن آلائن ہوتی ہے مینہ کے چینجز کے ساتھ اس طرح کے رین فال میں چینجز آتا ہے یا پھر temperature کے اندر چینجز آتا ہے سو اس طرح کا جو اگر ان کے لیے conditions favorable نہیں ہوتی تو وہ اس ایریا سے دوسرے ایریا کے اندر جو ہے وہ migrate کر جاتے ہیں یا پھر اپنے breeding یا feeding کا جو پروسیز ہے اس کو بھی complete کرنے کے لیے جو migrate کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم ریپٹائلز کے اندر migration کو دیکھتے ہیں ریپٹائلز کے اندر آتے ہیں اگزیمپلز اگر ہم دے تو سی ٹرٹلز سو سی ٹرٹلز جو ہیں وہ اپنے long migration کی وجہ سے جانے جاتے ہیں جو کہ اپنے feeding کے لیے اپنے nesting sites کے لیے جو ریپٹائلز ہیں ارگنیزمز ہیں جو migrate کرتے ہیں اور جو فیمیل سیز ریٹلز کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بیچز کے طرف ریٹران ہو جاتے ہیں جہاں پر وہ بورن ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر ایگز بھی لے کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم سنیکس کے اندر دیکھتے ہیں سو سم ایسے سنیکس سپیشیز ہیں جو کہ migrate کرتے ہیں سو ڈیفرنٹ ہیبیٹیٹس ان کے درمیان جو موف کرتے ہیں اور ان کا جو پرپرز ہوتا ہے migration کا وہ بھی فوڈ کو فائنڈ اٹھ کرنا اور سوٹی بل ہائیبرنیشن سائٹس کو فائنڈ اٹھ کرنا ہوتا ہے سو اگر ہم پرپرز آف migration دیکھیں تو کوڈیٹس کے اندر جو migration ہوتی ہے وہ سیرر پرپرزز کے لیے ہوتی ہے مین کے اسیس کرنے کے لیے ریسوسیز تک مین کے اپنی فوڈ اور بریڈنگ سائٹس کو فائنڈ اٹھ کرنے کے لیے اس کے علاوہ اس کے پنگ ایڈویس کنڈیشنز اس کے اندر ہو سکتی ہیں مین کے ایڈویس کنڈیشنز سے دور جانے کے لیے بھی مائیگریٹ کرتے ہیں اپنے انفیوریبل ویڈر سے آوائیڈ کرنے کے لیے یا پھر اگر ایسی انوارمنٹل کنڈیشنز آ جاتے ہیں ایسی انوارمنٹل چینجز آ جاتے ہیں جو کہ ان کے لیے فیوریبل نہیں ہوتی تو یہ بھی فیکٹر ان کے مائیگریشن کے وجہ بنتا ہے اس کے علاوہ اپنی لائف سائیکلز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے مین کے اپنے ریپورڈکشن کے پروسس کے لیے بھی موو کرتے ہیں مائیگریٹ کرتے ہیں اپنے بریڈنگ کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے فیڈنگ اور اس کے علاوہ جو ڈسپرسل سٹیجیز ہیں ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بھی موو کرتے ہیں جو کورڈرز کے اندر نیویگیشن سکیلز ہوتی ہیں وہ ویڈیس میسیز کرتے ہیں نیویگیٹ کرنے کے لیے مائیگریشن کے جوان جس میں جو ہے وہ سیلی سٹائل کیوں سکتا ہے جس میں سٹار کی ڈریکشن سٹارز کو جوز کرتے ہیں ڈریکشن کے لیے اس کے علاوہ مائیگنیٹک فیلڈز کو کورڈریز جوز کرتے ہیں مین کے یہ جو آرکھ کی مائیگنیٹک فیلڈ ہے اس کو سینس کرنے کی بیلیٹی رکھتے ہیں اس کے علاوہ ان کے اندر جو میتھڈ ہوتا ہے لینڈ مارکس کا اور ہی کو بنایز کرتے ہیں کچھ فیچر فیزیکل فیچرز کو اس کے علاوہ روٹس کو بھی لرن کر لیتے ہیں اپنے پیرنٹس سے مین کے یہ جو روٹس جو ان کو روٹس کو فالو کرتے ہیں جو اپنے پریویس مائیگریشن سے یہ سیکھ چکے ہوتے ہیں سو مائیگریشن جو ہے ایک اپریسیو اڈاپٹیشن ہے جو کہ اللہ کرتے ہیں کوڈیٹس کو تائپ ان ڈیوارس انوارمنٹس راؤن ڈاوالڈ بائی ڈیویڈلنگ جمتے ہیں تو مووو کنڈیشنز تو یہ موو کرتے ہیں اپنی سروائیویل کے لیے اپنی بیٹر کنڈیشنز کے لیے فیڈنگ کے لیے یا پھر بریڈنگ کے لیے مووو کرتے ہیں نیکس ہم تھرڈ کوئیسن ڈیسز کرتے ہیں جو کہ ہے سیل ٹو آرگنیزم ہے ہاو ڈاز ڈیس نیچرل فنومینا ہیپن ایک سیل سے ایک کمپلیکس آرگنیزم کیسے بنتا ہے اور یہ فنومینا کس طرح سے ہوتا ہے سو جرنی ہم دیکھتے ہیں سنگل سیل سے کمپلیکس ملٹی سولر آرگنیزم کے بننے کی جو کہ موسٹ فیکسینیٹنگ پروسیز ہے سائنس کے اندر سو اس میں آتا ہے سب سے پہلے سیل ڈیویجن اور ڈیفریشن کا پروسیز سیل ڈیویجن میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ایک فرٹیلائز ہو چکا ہوتا ہے تو فرٹیلائزیشن کے بعد جو سنگل سیل زائی گوٹ ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ملٹیپل ٹائمز میں کلسٹر آف سیلز کے اندر اور کلسٹر آف سیلز بنا دیتا ہے جس کو بلیسٹیولا کہتے ہیں یا پھر مرولا کہا جاتا ہے اور سیل ڈیفریشن کیا ہوتا ہے سیل جب ڈیوائیڈ ہوتا ہے سو دی سٹارٹو ڈیویلپ سپیسیفک سپریکچرز این فنکشن سو دیس پرسیس اس کارڈ ڈیفریشیشن دیس کنٹرول بائی جین اکسپریشن ٹھیک ہے یہ پروسیس جو ہے جین اکسپریشن کے ذریعے جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے اور نیکسٹ ہم پروسیس دیکھتے ہیں گیسٹرولیشن کا سو اس کے اندر کیا ہوتی ہے جرمز کی لیز کی فارمیشن ہوتی ہے اس کو گیسٹرولیشن کہا جاتا ہے دیورین گیسٹرولیشن جو بلیسٹول ہے اس کے اندر بہت ساری چینجز آتی ہیں جرمز لیز بنانے کے لیے ان کے اندر ایکٹو ڈرم ہے میزو ڈرم ہے اور انڈو ڈرم بنتا ہے سیلز ری ارینجمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر سیلز موو کرتے ہیں اور ری ارینج ہوتے ہیں اسٹیبلیش کرنے کے لیے بیسک باڈی پلین کو ایک آرگینیزم کی سو دیس سیٹس تا سٹیج فارڈ ڈیویلپنٹ آف ڈیفرنٹ ٹیشوز ان آرگینز نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں آرگینو جینیزم کی پروسیس کو آرگین کی جو فارمیشن ہوتی ہے اس کے اندر اس کو آرگینو جینیزم کہتے ہیں جس کے اندر انوال ہوتے ہیں ڈیویلپنٹ ڈیفرنیشیشن جو ہے سپیسپک آرگینز کی اور ٹیشوز کی جرمز لیا سے سو اٹس ریکوائر کمپلیکس سیل انٹریکشن سیگنلن پاتھ فیز اٹس ریکوائر جین ایکسپریشن پیٹرن سو نیکسٹ ہم جو ہے اب اس طرح کے پروسیس کو دیکھتے ہیں جو کہ ہے ٹیشوز مارفو جینیزم اور گروتھ کا سو جو ٹیشوز شیپنگ ہے ٹیشوز کی کس طرح سے شیپ بنتے ہیں ٹیشوز کی جو مارفو جینیزم ہے اس کے اندر انوال ہوتا ہے ٹیشوز آرگینز کی سٹریکٹر کا بننا اس کی شیپ کا بننا اور جس پروسیس کے ذریع ہوتا ہے اس طرح کے سیل کی مومنٹ ہوتی ہے سیل کی اٹیجمنٹ اور اس کے علاوہ سیل کی شیپ میں ٹیشوز کی وجہ سے ٹیشوز بان جاتے ہیں اور جو ہے سیل پرویفیریشن ہوتی ہے جہاں پر گروتھ ہوتی ہے سیل ملٹیپل ٹیشوز ہیں ٹیشوز اکسپینڈ ہو جاتے ہیں اور جو اس میں آرگینز ہیں وہ ڈیویلپ ہوتی ہیں اکاموڈیٹ کرنے کے لئے اور سائز انکریز ہوتا ہے جہاں پر آرگینزم کا کمپلیکسٹی بھی انکریز ہوتی ہے اور نیکسٹ ٹام جو ہے اپنا پوائنٹ کرتے ہیں جو کہ ہمیوستیس اور مینٹینیس کا ہے تو سٹیبلیٹی کو مینٹین کرنے کے لئے جہاں پر آرگینزم جو ہے وہ اپنے میکنیزم ان کے اندر جو ہے وہ ریگولیٹ کرتے ہیں ان کنڈیشن کو تاکہ سٹیبلیٹی کو مینٹین کیا جیسا کہ اس کے علاوہ یہ جو ہے اس کا سسٹم پراپر فانکشن کو بھی انشور کرتا ہے سو جو سیلٹ ٹرن آور ہے تو آرگینزم لائف سو سیلٹ جو ہے کنسٹلی ریپریس ہوتے رہتے ہیں اور ریپیر ریپیر پروسیز ریپیرنگ کا پروسیزن کے اندر ہوتا ہے تاکہ ٹیشوس کی انٹیگریٹ کو مینٹین کیا جا سکے سو سیل ڈیویجن سے ٹیشوز کی فارمیشن اور پھر آرگین کی ڈیویلپمنٹ ایک ورائیٹی ہے مالیکیولر اور سیلولر پوسیس کی جو کہ ورک کرتے ہیں ٹوگیدر اور ٹو گائیڈ دا گروت اینڈ مینٹیننس آف دا ملٹی سیلولر آرگنیزم سو دیس پروسیس جو ہے کیرفولی کنٹرول کرتے اور انشور کرتے ہیں پراپر ڈیویلپمنٹ کو اور کمپلیکس بیولوجیکل فانکشنز کو بھی انشور کرتا ہے اس کے علاوہ جیسے سیل کو سیمپل جنی سیل کو کنوارڈ کر دیتا ہے کمپلیکس ملٹی سیلول آرگنیزم کے اندر جو کہ مینٹ لے کر جاتا ہے جو لائف کی ڈیویسٹی کی طرف آرگنیزم آرگنیزم کے اوپر نیکس سم فورڈ کوئیسن کرتے ہیں جو کہ ہے ورٹر انزائمز اور کوئنزائمز انڈسکس دیر رول ان لائف آف دارگنیزمز اور دی ایکٹیویٹیز دکھا ہے اور ان کا رول ڈیشمر کرنا ہے آرگنیزمز کے لائف کے اندر اور ایکٹیویٹیز بتانی ہے جو کچھوسکے ان کی اوپر دی پینڈ کرتی ہیں انزائمز جو ایسی پروٹینز ہوتی ہیں جو که سپیڈ پ کرتے ہیں بائیو کیمریکل ریکشنز کو لائف آرگنیزم کے اندر اور یہ جو ہی ہے لائف آرگنیزمز کے اندر بائیو کیمریکشنز کو سپیڈ پ کرتے ہیں اینجی کے نیڈیڈ کو لو کر دیتے ہیں ریکشن کے لئے سو اس طرح سے یہ اپنا 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 رول پلے کرتے ہیں میٹیوبولیٹ بات پیس کو ریگولیٹ بنانے میں اس کے علاوہ اپنے ریگولیٹ بنانے کے اندر میں رول پلے کرتے ہیں اور جو کوئنزائم ہیں یہ نان پروٹین نیچرل آرگینک نیچرل آرگینک مالی ٹول ہیں سو دیٹو بائنڈ تو انزائم دے انہیلپ دیم فانکشن یہ جو ہے کیرید کے طور پر ایڈ کرتے ہیں سپیسیفک فانکشنل گروپس یا پھر الیکٹرون کے طور پر دیورنگ انزائمیٹک رییکشن اور کوئنزائم جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں جو کئی پروٹینز کی ایکٹیویٹی کے لئے جو کہ کوفیکٹر کے طور پر بھی سارف کرتے ہیں اور انزائمز کو انیبل بناتے ہیں جو کہ تاکہ سپیسیفک رییکشنز ایفیشنٹی کیٹلائز ہو سکے سو یہ جو فانکشن ہے کوئنزائمز کا فانکشن ہوتا ہے اور نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے جو میٹے بولیزم کو جو آپ کمپاؤنڈ کوئنزائمز ان آرگینک انٹائیٹیز سو ہم دیکھتے ہیں کہ انزائمز کا کیا رول آتا ہے کوئنزائمز کا کیا رول آتا ہے لیونک آرگینزمز کے اندر سو میٹے بولیزم میں کیا ہے انزائمز جو ہے وہ سینٹرل ہوتے ہیں تو میٹے بولیزم میں کے انکم پاس کرتے ہیں تمام بائیو کیمیکل ریکشنز کو جو کہ آرگینزمز کے اندر ہوتے ہیں سو دے کیٹلائز ریکشنز ڈیٹر انوالڈ ان بریکڈاؤن میں کیٹلائزم اور بیلڈنگ اپ بیلڈنگ اپ بیلڈنگ اپ انوالڈیزم ٹو مالیکیوڈز لائک کاربوہیڈرز لیپیڈ پروڈینز اور نیکلک ایسیڈ ٹھیک ہے جو انزائمز ہیں جو تمام بائیو کیمیکل ریکشنز آرگینزمز کے اندر ہوتے ہیں وہ اس انزائمز کی وجہ سے ہوتے ہیں اور ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے ریکشنز کو کیٹلائز کرنا جس طرح سے ریکشنز میں کے بریکنگ ڈاؤن ڈا مالیکیوڈز اینڈ بیلڈنگ اپ ڈا مالیکیوڈز لائک کاربوہیڈرز لیپیڈ پروٹینز اور نیکلک ایسیڈ کو انزائمز جس طرح سے اینڈی پلاس ہیں یا پھر ایف ایڈی ہے یہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ریڈوکس ریکشنز کے اندر ٹرانسفرنگ الیکرونز اینڈ پارٹیسپیٹنگ انرڈی میٹیبولیزم پاتھویز سچ اس گلائکو لائیسیز سیٹیک ایسیڈ سائیکل اکسیڈیٹی فاسفوریلیشن نیکس ہم دیکھتے ہیں ڈیجیشن کو ڈیجیسٹیف جو انزائمز ہیں یہ ڈیجیسٹیف سسٹم سے پروڈیوز ہوتی ہیں اور یہ کیٹیلائز کرتے ہیں میکرو مالیکیولز کی ہیڈالوسیز کو فر ایسیمپل کاربوہیڈرز پروٹینز ہیں لیپیڈز ہیں جو کہ سمالر مالیکیولز کے اندر ان کو کیٹیلائز کر دیتے ہیں so that can be absorbed and utilized by the body so کو انزائمز like کو انزائمز اے ہیں تو یہ اپنا رول پلے کرتا ہے فیٹی ایسیڈ اکسیڈیشن کے اندر اور اس کی سینسیس کے اندر اور کچھ انزائمز جو ہیں جس طرح کے پینکریٹک لائپیز ہیں وہ کیا کرتے ہیں بریکڈراؤنڈ کر دیتے ہیں ڈائٹی فیٹس کو فیٹی ایسیڈ کے اندر اور گلیسرول کے اندر ٹھیک ہے اور نیکسٹ ہم اس کا جو ہے ڈی اینے ریپلیکیشن اور ریپیرنگ پروسس کو انزائمز like ڈی اینے پولیمریزز ڈی اینے ریپلیکیشن دیورن سیل دیویجن ڈی ایسیڈ اینشورنگ ڈا ایکو ریٹ ٹرانسمیشن آف جنیٹک انفارمیشن ٹو ڈاٹر سیلز ٹھیک ہے جو انزائمز جس طرح کے ڈی اینے پولیمریزز ہیں یہ ڈی اینے کی ریپلیکیشن کو کٹالائز کرتے ہیں سیل ڈیویجن کے دوران اور یہ انشور کرتے ہیں کہ کس طرح سے جنیٹک انفارمیشن ایکو ریٹ ٹرانسمیشن ہوگی پیرنٹ سے ڈاٹر سیلز کے اندر اور جو کو انزائمز ہیں لائک ایٹی پی ہے جو ڈی ایکسو ریپلیک سائیڈ ٹرائی فاسپیٹس ہیں یہ انرجی پروائیڈ کرتے ہیں اور بیلڈنگ بلوکس بیلڈنگ بلوکس جتا پرائیڈ کرتے ہیں ڈی اینے کے سنسائز کرنے کے لئے سیللر سیگنیلنگ انزائمز پروٹین کائن ایزز اور فاسپیٹ ایزز ہیں جو کیا کرتے ہیں ریگولیڈ کرتے ہیں سیلل سیگنیلنگ پاتھویز کو اور کس طرح سے ریگولیڈ کرتے ہیں فاسپیٹ گروپس کو ایڈ کر دیتے ہیں یا پھر ریموو کر دیتے ہیں پروٹین سے موڈیفائنگ دیر ایکٹیوٹی سو کو انزائمز سائیکلک ایم پی ہے جو سائیکلک جی ایم پی ہے یہ سیکنڈ میسینجلز کے طور پر ایڈ کرتے ہیں انٹرسیللر سیگنیلنگ پاتھویز میں اور ان کی جو ریلائنگ ہے یہ سیکنلز جو ہیں وہ سیل سرفیس ریسپٹر سے ٹارگٹ پروٹینز تک ہوتے ہیں اور نیکسٹ ہم اس کے پروسس دیکھتے ہیں ڈیٹوکسیفیکیشن کا انزائمز لائک سائٹوکرومز پی فورٹی پی فور کفٹی ایس اپنا امپورٹن رول پلے کرتا ہے ڈیٹوکسیفائنگ کرنے میں زینو بائیٹکس جس کو مینکہ کفرنگ کمپاؤنڈ ہے اور یہ کیس طرح سے اس کو ڈیٹوکسیفائی کرتا ہے اس کمپاؤنڈ کو کنوارڈ کردیتا ہے لیس ٹاکسی کمپاؤنڈ کے اندر یا پھر جسے جو کہ ایزیلی پھر بریکڈاؤن بھی ہو جاتا ہے سو کوئنزامز لائک جسا کے بلوٹوکسیفائن ہے یہ پارٹی سپیڈ کرتا ہے ڈیٹوکسیفیکیشن کے اندر بائی سرونگ ایز کو فیکٹرز فار انزامز سو اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کی فارمیشن کے اندر بھی اور پھر اس کو الیمینیشن کے اندر بھی اپنے رول پلے کرتا ہے سو اوبرال جو انزامز بھی کوئنزامز ہیں جو امپورٹنٹ ہیں پراپر فنکشننگ کے لیے اور بیالوجیکل پروسیس جو ایرگنزمز کے اندر ہو رہی ہوتے ہیں ان کو ریگولیٹ بنانے کے لیے بھی انزامز اور کوئنزم نیسیسری ہوتے ہیں سو یہ اینیبل کرتے ہیں ایفیشن کنورجن کو سپریٹ کی پروڈکس کے اندر اور اس کے علاوہ یہ مینٹین کرتے ہیں میٹیبولک ہمیو سٹیسز کو اور یہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اوبرال ہیلتھ اور ہیلتھ کے اندر اس کے علاوہ جو لیونگ آرگنزمز کی سروائیول ہے اس کے اندر بھی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں نیکسٹ ٹام کوئیسٹنگ نمبر فائیو کوئیسٹ کرتے ہیں بائیو جیو کیمیکل سائیکل جیو کیمیکل سیکھیں پیشوڑا جیو کیمیکل سیکھیں انجور پیش آرگنس جیو کیمیکل سوال جیو کیمیکل سکر جیو کیمیکل سروش جیو کیمیکل سکر کرتے ہیں اپنیکس کو سپورٹ کرنے میں کیوں کیونکہ اس کو یہ کنٹرول کررہ لیتے ہیں۔ انرجی فلو کو کنٹرول کرے ہیں کیا سو بھی کنٹete کی اوپر سو ان کی جو انڈرسٹیننگ ہے کہ کیسے جو ورک کرتے ہیں ان کا ایفیکٹ انوارمنٹ کے اوپر کیا ہوتا ہے اور ان کے مینٹیننگ ایکو سسٹمز ان کو انڈرسٹینڈ کرنا نیسیسری ہے چاکہ اس کی سنسٹیبیلیٹی کو انشور کیا جا سکے سو ہم یہاں پر ڈسکرس کریں گے کیسے کس طرح سے جو ڈرائیورز میں ورک کرتے ہیں اور ان کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے انوارمنٹ کے اوپر سو یہاں پر ہم نیچر ڈرائیورز آف بیجو کیمیکل سائیکلز کو دیکھتے ہیں جو اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے ہم سولر انرجی کو دیکھتے ہیں سولر انرجی جو ہے پاور فوٹو سینسیس ہے یہ جو پروسیز ہوتا ہے جسے پلانٹس اور دوسرے آرگنیزم کاربن ڈیکسائیڈ کو کنورٹ کرتے ہیں اور واتر کو کنورٹ کرتے ہیں آرگینک کمپونز کے اندر سان لائٹ کو جوز کرتے ہوئے اس کو جو پاور پروائیڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو فوٹو سینسیس ہے یہ پرائمری انرجی پروائیڈ کرتے ہیں زیادہ ایکو سسٹمز کو اس کے علاوہ فیولز کی جو پرڈکشن ہوتی ہے آرگینک میٹر سے وہ بھی فوڈ کے طور پر سار کر رہی ہوتی ہے دوسرے آرگنیزم کے لیے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کلائیمیٹ اور کلائیمیٹ پیٹرنز کلائیمیٹ اور جو ویدر کنڈیشنز ہوتی ہیں یہ باجیو کیمیکل سائیکلز کی ریٹس کے اوپر فیٹ کرتے ہیں اور جیسے کہ ایوپریشن ہے پریسپیٹیشن ہے اس کے اندر نیوٹرن سائیکلنگ آجاتا ہے ایرویڈ آجاتا ہے یہ جو کنڈیشنز ہیں یہ ان باجیو کیمیکل سائیکلز کے اوپر فیٹ کر رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو ٹمپریچر ہوتی ہے پریسپیٹیشن ہوتی ہے ہیمیڈیٹی نمی ہے اور اس کے علاوہ کلائمیٹک فیکٹرز ہیں جو کہ ڈیٹرمائن کرتے ہیں ایکو سسٹم کی دیسٹیبیوشن کو اور انفرائنس کرتے ہیں پر اڈیکٹیوٹی کے اوپر اس کے علاوہ بیالوجیکل کمینٹیز کی کمپوزیشن کے اوپر ہم بھی ایفیکٹ کرتے ہیں سو نیکسٹم جو ہے دیکھتے ہیں اس کی جو بیالوجیکل ایکٹیوٹیز ہیں جو بیالوجیکل ایکٹیوٹیز ہیں ان کے اندر انکلیوڈ ہوتا ہے پلانٹ گروہ مائکروبل میٹے بولزم انیمل فیڈنگ جو کہ ڈرائے کرتے ہیں اور اپرے کرتے ہیں ٹرانس پرمیشن کے اندر انول ہوتا ہیں نیوٹرنس کیں ٹرانس پرمیشن کرتے ہیں نیوٹرنس کو ریلیس کرتے ہیں ایکو سسٹم کے اندر سو جو پلانٹس ہیں وہ اپنا کیشل رول پہ کرتے ہیں نیوٹرنس کی سائیکلنٹس کو ابزورپ کرتے ہیں نیوٹرنس trimmed�� کرتے ہیں implement کھر دیتے ہیں ٹیشوز کے اندر اور پھر جو ہے اگن جو ہے ریلیز بیک ہو جاتا ہے انوارمنٹ کے اندر اس کے علاوہ روٹ ایکسیڈیشن سے بھی یہ انوارمنٹ کے اندر بیک جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈی کمپوزیشن کے پروسس کے اندر کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں نیکسٹ ہم سوائل پراپٹیز کو دیکھتے ہیں انگر جو سوائل پراپٹیز ہیں لائک سوائل کی ٹیکسچر ہے جا سوائل کی پی ایچ ہے سوائل کی جو ارگینک میٹر کونٹینٹ ہے جا مائکروبیل ایکٹیوٹی ہے سو یہ تمام بھی بائی جو کیمیکل پوسیز کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں بائی افیکٹن نیوٹرین اویلیبیلیٹی ان سوائل موسٹر کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ڈی کمپوزیشن ریٹس کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں اس طرح سے بائی جو کیمیکل سائیکل اس کے اندر کے ذریعے بھی افیکٹیڈ ہوتا ہے اور جو سوائل ہے یہ سرب کرتے ہیں ایک ریزرویز کے طور پر ٹھیک ہے اور پاتھ فیز کے طور پر اٹھ کرتے ہیں ایلیمنٹس کی سائیکلنگ کے لیے لائک کاربن ہے نیٹوجن ہے فاس فورس ہے اور اس کے علاوہ سلفر ایلیمنٹ ہے اور یہ جو ہے ایزنشل نیوٹرنس ان کو پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ پلانٹ کی گروتھ ہو سکے اور مائکروبیل ایکٹیوٹیز کے لیے بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں اور نیکسٹ ہم میں اس کے ہومن ایکٹیوٹیز کو دیکھتے ہیں کہ جو ہومن کی ایکٹیوٹیز ہیں وہ کس طرح سے افیٹ کرتے ہیں اگری کلٹر کے اوپر انڈسٹر کے اوپر جس طرح کے ڈی فورسٹیشن ہے اربانیزیشن ہے یہ سکنیفیکنٹ ایمپیکٹ رکھتے ہیں ایکٹیوٹیز جس طرح کے فوسل فیوز کی کمبسٹن ہے ڈی فورسٹیشن ہے جو کہ لارج امونس کاربن کے ریلیز کرتے ہیں کاربن ایکسائٹ کے ایٹماسفیر کے اندر ریلیز کر رہے ہوتے ہیں سو یہ کنٹیبیوٹ کرتے ہیں گلوبل کلائمیٹ چینج کے اندر تو نیوٹرن جو پولوشن اگری کلٹر رون آف سے آتی ہے سیویجی دیسٹراج سے آتی ہے اور انڈسٹیل ویسٹ سے جو پولوشن آتی ہے وہ اس طرح ایکویٹک ایکو سیسٹنس کو دسٹرپ کر دیتی ہے اور جو کہ یوٹریفیکیشن کے پروسس کی طرف لے کر جاتا ہے اور اس سے جو ہے ہرمفول الگل بلومز بن جاتا ہے یوٹریفیکیشن کے اندر اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے ایکویٹنس سیسٹم کے اندر اکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے منکہ یوٹریفیکیشن کے پروڈیوس ہونے کی وجہ سے اور سو اس طرح کے جو فیکٹرز ہیں یہ ایفیکٹ کرتے ہیں بھائی جو کہ میکل سائیس سائیکل کے اوپر نیکسٹ ہے جو نیچرل ایفیکٹ ہیں اور اس کے علاوہ جو فیکٹرز ہیں بھائی جو کیمیکل سائیکل کے پر فیکٹ کرتے ہیں وہ ہے کلائمیٹ کا چینج ہونا تو بھائی جو کیمیکل سائیکلز کے اندر جو چینجز ہوتی ہیں پارٹیکللی کاربن سائیکل کے اندر تو اس کے اندر جو گلوبل کلائمیٹ ہے وہ کنٹیبیوٹ کر رہا ہوتا ہے گلائبل کلائمیٹ کے اندر جو چینجز آتی ہیں تو یہ گرین ہاؤس گیسز کو انکریز کرتا ہے اس کی کنسٹریشن کو اٹمسپیر کے اندر اس کے علاوہ یہ ایلتر کرتا ہے جو آرکھ کی انرڈی یعنی کے اوپر جو انرڈی کا بیلنس ہے اس کو بھی ڈسراپ با دیتا ہے اور بائیو ڈیویسٹی لاؤس ڈسٹربینسیز تو بائیو ڈیو کیمیکل سائیکلز کین لید تو ہیبیٹیر ڈیگریڈیشن اور بائیو ڈیویسٹی کا لاؤس ہوتا ہے اس سے سپیشیز کی ڈیسٹیبیشن کے اندر چینجز آتی ہیں اور ریزیلینس کے اوپر یہ ایفیکٹ کرتا ہے ایکو سیسٹم کی سٹیبلیٹی کے اوپر ایفیکٹ کرتا ہے نیکسٹ ہے وارٹر کویلیٹی ڈیگریڈیشن تو نیوٹرن پولوشن اور ایلٹر بائیو کیمیکل سائیکلز جو ہیں وہ ڈیگریٹ کر دیتے ہیں وارٹر کی کوئلیٹی کو وارٹر کے اندر پولوشن جو ہے کریئٹ ہو جاتا ہے اور جو ایمپیئر کرتے ہیں ایکو سیسٹمز کو ہومین ایلز کو ایکو سیسٹمز کو ایکو سیسٹمز کو اور یہ سرپ کرتے ہیں لائک جیسا کہ درنکنگ وارٹر پرویجن ہے جا فیشریز ہے اور نیکسٹم جو ہے پوائنٹ ایجسٹس کرتے ہیں وہ ہے لینڈ ڈیگریڈیشن کا انٹینسیو لینڈ یوز پریکرسیز جو ہیں وہ سوئل ایروژن کی طرف لے کر جاتے ہیں اس کی وجہ سے نیوٹرن کی ڈیپلیشن ہو جاتی ہے اور سوئل ہیلتھ جو ہے وہ ڈیگریڈ ہو جاتی ہے سو کمپرومائزنگ دیابیلیٹی آف ایکو سیسٹنس سپورٹ پرانٹ گروت اور پروڈکٹیوٹی اوورال جو انوارمنٹل ڈرائیورز ہیں بائیو جیو کمکل سائکلز کے وہ کرٹیکل رول پلے کرتے ہیں شیپنگ میں سٹیکٹر کی شیپنگ کے اندر ایکو سسٹم کی فنکچنگ کے اندر اپنا رول پلے کرتے ہیں انڈرائیورز کو انڈسٹینڈ کرنا اور ان کے فیکٹر کو انڈسٹینڈ کرنا انوارمنٹ کے اوپر بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ جو کنزرونگ ایکو سسٹمز ہے اس کو مینج کیا جا سکے اور جو کنزرونگ ایکو سسٹمز ہے انشور کرتا ہے لونگ ترم سسٹینڈابیلٹی کو اور اس کے علاوہ ہومین جو ویل بیئن ہے اس کو بھی انشور کرتا ہے نیکسٹرم کویسٹن نمبر سیس ڈسکس کرتے ہیں ایس انٹیگرمنٹ پلے وائٹر رول ان سرائیور آف انڈویزیلز how would you compare انٹیگرمنٹ آف انوارٹی بیٹس and which according to your opinion is the most ڈائیورسی فائیڈ وان ان وائی ٹھیک ہے اسے کوسٹن اس طرح سے تھا سو انیمالز کی جو آوٹر کورنگ ہیں اس کو انٹیگرمنٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اکسٹرنل کورنگ بھی کہا جاتا ہے اور یہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ پروٹیکٹ کرتی ہے ان ان آرگنیزمز کو انجریز سے بیکٹیریا سے اس کے علاوہ اس کی باڈی کو خوشک ہونے سے بچاتی ہے اور اس کے علاوہ ادر جو انوارمنٹل فیکٹرز ہیں ان سے ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے انوارمنٹل فیکٹرز جو ہیں جس کے اندر وائیڈ رینج انیمال سپیشیز انکلیوڈ ہیں تو اس کے اندر جو ویریس انٹیگرمنٹ سٹیکٹر پائی جاتی ہیں اور اڈاپٹیشنز ان کے اندر ہوتی ہیں اور جو کہ سپیسیفیک ہیبیٹیٹس اور لائف سٹائلز سے بلوم کرتی ہیں سو جو انٹیگرمنٹ جو ہے ڈیفرنٹ انوارمنٹل انٹیگرمنٹل فیکٹ کے گروپ سے کی جو اس کو ہم ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اور موسٹ جو کہ ڈیویسٹی فائیڈ ہیں اس کو بھی ہم ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ ان میں سے کون سے ڈیویسٹی فائیڈ انیمال ہیں اس میں ہم سب سے پہلے آتھو پورٹ کو ڈسکس کرتے ہیں جو آتھو پورٹ ہیں جس کے اندر انسیکٹس سپائیڈرز کرسٹیشنز سینٹیپیڈز انکلیوڈ ہیں اس کے اندر ہائیلی ڈیویسٹ انٹیگرمنٹری سسٹم آیا جاتا ہے اور جو آوٹر کورنگ ہے ٹیپکلی ان کی جو ہے وہ تف ایگزو سکیلٹن سے بنی ہوتی ہے جو کہ کائٹن کے اوپر کمپوزد ہوتا ہے اس کے اندر کاربوہیڈیٹ کی ٹائپس بھی ہوتی جو ان کو سپورٹ اور پروٹیکشن پروائیڈ کرتی ہے سو جو آترو پورڈا ہیں ان کی جو ایگزو سکیلٹن ہے وہ پریادیکلی کاموڈیٹ کرتی ہے گروہت کو جس کو ہم آئکارڈیس بھی کہتے ہیں سو انٹیگرمنٹ جو ہے وہ جنہی کے سپیشلائز سٹریکچر جو اس کا جو ہے فیچر ہو سکتا لائک جیسا کے ہیرز ہیں جا سپائنز بننا اس کے علاوہ مولیسکا کاموڈیس کرتے ہیں مولیسکا کے اندر جنہی ایرگنیزم سنیل سلگ ہیں اس کے علاوہ سکوڈز آتے ہیں اکٹوپوس آتے ہیں جو کہ دیفرینٹ قسم کے ایگزو سکیلٹ ہیں جو پھر انٹیگرمنٹ ایڈاپٹیشن ایڈیویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کئی جو مولیسکا ہیں ان کے اندر کلکیریس شیلٹ پہ جاتے ہیں جو کہ آفر کرتے ہیں ان کے پروٹیکشن کو سپورٹ کو آل سپیشن ان کے اندر شیلٹ نہیں کرتے اور سفیلو پورڈ کو اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کے سکویڈ اور اکٹوپوس کے اندر آتے ہیں تو اس کے اندر جو نوٹیبل مینٹل ہوتا ہے جس کے اندر جو مینٹین کیا جاتے ہیں اس کے اندر مجھوز ہوتے ہیں جس کو ہم کروما ٹوپوس بھی کہتے ہیں کیمو فلیج کے لئے جو جو کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کو کمیونکیشن کے پروسس کے لئے بھی جو کرتے ہیں نیکس ہم انیلیڈر کو دیکھتے ہیں انیلیڈر جس طرح آر 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 مرین آم سو ان کے جو ایگزو سکیلٹن اس کے اندر ہارڈ ایگزو سکیلٹن نہیں پائے جاتا لیکن ان کے اندر بریسلز ہیں جا سی سکیلٹا ہیں وہ اگزیز کرتے ہیں اور جو ان کے مومنٹ اور سسٹم کے لئے جوز ہوتے ہیں اور اکانو ڈرمز کے بات کرتے ہیں جس سی سٹارز آتے ہیں سی ارچنز آتے ہیں یا سی کوکمبر آتے ہیں ان کے اندر جو یونیک انٹوگیو سسٹم پائے جاتا ہے جو کلکیریس اوسکل سے کرکائز ہوتا ہے اور درمز کے اندر ہوتا ہے اس کا فیچر ہو سکتا ہے ان کے سپائنز ہیں اور اس کے علاوہ مومنٹ کیلئے ہوتی فیڈنگ اور سسٹم کے لئے ہوتے ہیں تو یہ بھی ان کے ایسی سکل ایسی ہوسکتے ہیں سو جو موس دیویس دیویس سی انٹوگیو منٹ ہے وہ ان گروپ کے امانگ وہ آتھو پوڈ ہیں جو کے موس دیویس پائید ہیں انٹوگیو منٹ اڈاپٹیشن کے اندر سو ان کے جو گروپ ہوتے ہیں جنہیں آتھو پوڈ کے وہ زیادہ تر ہوتے ہیں اپنے ایسی سکل ایسی تو آتھو پوڈ جو انہیبیٹ کرتے ہیں جنہیں دیویس انوارمنٹ کو جو کے ایسی سٹیل سے لے ایکویٹ ہو سکتا ہیں اور یہ ریمار کے بل مارفولوجی دیویس ہوتا ہے مومنٹ اور سنسری پرسپشن کے لیے کیمو فلیج کے لیے نیسیسری ہوتا ہے سو جو ابیلیٹی ہے تو پوڈا کی یہ ان کو علاو کرتے ہے سکنیفیکن مارفولوجی کے لیے اور اس کے لیوان چینل اڈاپٹیشن لاتی ہے جو انوارمنٹل کنڈیشن کے سال ساتھ نیسیسری ہوتے ہیں تاکہ انوارمنٹل کنڈیشن کے اندر جو چینل آتے ہیں ان کو فیس کرسکیں اور اپنے سروائیول کو انشور کرسکیں سو جو انوارٹی بریٹس گروپ ہیں وہ ایک یونیک اسم کی انٹیو گوریمنٹی فیچرز کو ڈسپلے کرتا ہے جو کہ سوٹیڈ ہوتی ہیں ان کے لائف سٹائل کے مطابق آتھو کوس جو ہیں وہ موسٹ ڈیورسی فائد ہیں کیونکہ اس کے اندر ایکسنسی ریڈییشن سوٹی جاتی ہیں اور جو ایکولوجیکل سکسس ہے جو ہیبیٹیٹ میں آتھ کے اوپر سو اس کا جو امپورٹنٹ ریزن ہے اس کی ڈیورسی فیکیشن کی نیکس نوبر سیون کو ڈیورسی کرتے ہیں کمپیریزن آف فیڈنگ ڈیجیشن پوسیس ان کورنی ورز ان ہر ورز جنی کمپیریزن بتانا ہے فیڈنگ اور ڈیجیشن کے پوسیس کا کورنی ورز اور ہر ورز کی زمیان تو فیڈنگ اور ڈیجیشن پوسیس جو کورنی ورز ہر ورز سیولوجیکل جو نیج ہوتی ہی سب سے پہلے ہم کورنی ورز کی فیڈنگ بیہیویر کو دیکھتے ہم کورنی ورز جو ہیں وہ زیادہ تر انیمال ٹیشوز ایٹ کرتے ہیں جن کے اندر مسل انکلیوڈ ہیں آرگنز ہیں اور بونز ہیں سو ٹیپکل یہ ہنٹ کرتے ہیں کرتے ہیں اپنے سپیشل آیز کو ڈاپٹیشنز کو ڈیوز کرتے ہیں اپنے شاپ ٹیتھ کو ڈیوز کرتے ہیں اور پھر اس کو ایٹ کرتے ہیں ڈیجیسٹ کرتے ہیں نیکس ٹام اس کی ڈیجیسٹی انوٹ میں رہت سیسٹم پائے جاتا ہے اگر ہم اس کو ہر بیوز کرتے تو اس کے اندر گسٹو انٹین ایٹ ہوتی ہے اور اس کا جو سٹمک ہے ہوتا ہے تاکہ جو پروٹین ریچ انیمال تیشوز ان کو بریگ ڈاون کیا جیسا کہ سمار انٹیسٹائن ہوتی ہے اور ریپلیکٹ کرتی ہے ہائیر ڈیجیسٹی بیلیٹی کو انیمال پروٹین اور کی سو ڈیجیسٹی پروسیسن کے اندر کس طرح سے ہوتا ہے کہ جو کارنی بریگ ڈیجیسٹی کرتے ہیں لائک پروٹین بریگ ڈیجیسٹائن کرنے کے لئے پروٹین کو فیٹس کو نیوکلیک ایسیز کو انیمال تیشوز میں سو پروٹین ڈیجیسٹائن سٹار سٹمک پروٹین بریگ بریگ ڈیجیسٹائن کرسے پروٹین کو پپٹائیڈ کے اندر اور امائنو ایسیز کے اندر جو سمال انٹین سٹائن کے اندر ہوتی ہے وہ پینکریٹک انزام اور بائل کی مدد سے ہوتی ہر بی ووز کو دیکھتے ہیں فیڈنگ بیہیویر ہر بی وز جو ہیں وہ پلانٹ میٹیریل ہیں جس روٹس ہیں اور سیڈز وغیر آتے ہیں سو دی سپیس بی اڈاپٹیشن فار ہر بی ووری لائک وائیڈ مولر فار گراننگ پلانٹ میٹر سو ان کی دیجیسٹیو اناوٹمی دیکھیں تو ہر بی وز جو ہیں اس کے اندر لانگر اور مور کمپلیکس سسٹم ہوتا ہے اگر ہم اس دیوائیڈ ہو جاتا ہے ڈیفین کمپلیکس کے اندر ریومن کے اندر دیوائیڈ ہوتا ہے ریومن اٹس اور جو کرتے ہیں مائکروبل فرگمنٹیشن کو پلانٹ میٹیریل کی اور نیکس ٹام جو ہے اس کے دیجیسٹیو سسٹم کو ڈیسٹیو کرتے ہیں تو مائکروبل فرگمنٹیشن کے اوپر دیوائیڈ کرتے ہیں گیسٹیو سینل سیک کے کمپارسمنس میں ان کو بریک ڈاؤن کرنے کے لیے سیللولز کو دوسرے کمپلیکس کارگو ہیڈریٹس کو جو پلانٹ سیلوال میں پائے جاتے ہیں سو جو مایکرو آرگنیزم ہیں وہ انزام سے پروڈیوس کرتے ہیں لائک سیلللیز ہمی ریجیشن ہے وہ پروڑ ہوتی ہے اور اس کو ایکسٹینسی فیرمنٹیشن اور میکروبل ایکٹیویٹی ضرورت ہوتی ہے نیوٹرنس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے اپنے پلانٹ میٹیریل سے اور نیکس ٹام اس کا جو ہے کوریلیشن اگر ہم دیکھتے ہیں جنہی کمپوزیشن تو کارنی سیسٹم ہوتا ہے جو اپٹیمائز کرتا ہے جنہی بریکڈاؤن کے لیے اپٹیمائز ہوتا ہے اور ابزورب کرتا ہے انیمال پروٹین کو اور فیرز کو ابزورب کرتا ہے سو نیکس ٹام دیکھتے ہیں اس کے دیجیسٹی اڈاپٹیشن کو تو ہر بھی والس جو ہے جو ہے جس کے اپر دیجیسٹی سیسٹم پا جاتا ہے جس کے اندر ہم ان کے سپیشل ایڈاپٹیشن ہوتی ہیں فلانٹ میٹیل کی فرمنٹ پہ لیے اور نیوٹرن کو ایکسٹیکٹ کرنے کے لیے سیلولو سے ہم مائکروبل رول دیکھتے ہیں وہ مائکروبل فرمنٹیشن کے اوپر ریلے کر رہے ہوتے ہیں مائکروبل فرمنٹیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں سیسٹم کے اندر اپنے سیلولو کو بریکڈاؤن کرنے کے لیے پناہ میٹی دیجیسٹ کرنے کے لیے فیڈن اور دیجیشن جو پس ہے کونی ورس اور ہر بھی ورس کے اندر مختلف ہے اور یہ ایوالیشن کو ریفلیکٹ کرتا ہے تو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے ان کی ڈیٹ انیچز کو سو کونی ورس کرتے ہیں ایفیشن کرتے ہیں نیوٹرن کو اپنے انیمال ٹیشیز سے جبکہ جو ہر بھی ورس ہیں وہ کرتے ہیں کمپلیکس بریجیس سیسٹم کو جو کی بائبل ہوتا ہے بریکڈ دراؤن کرتا ہے آج لیکچر میں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے جو 2023 کے سبجیکٹ میں پیپر دیا گیا تھا